بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک ناظرین نائجیریا افریقہ میں پہلے اور دنیا میں نوے نمبر پر تیل پیدا کرتا ہے لیکن اتنی غربت کہ اتنی اکثریت کے ملک والے میں بھی کہت سالی بڑی عام سی بات ہے وہاں پر جو بات ہے اس کی بھی بھوک گندہ پانی لوٹ کسود یہ یاد رکھیں لوٹ کسود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ایک وید ملک ہے جہاں ایک دن میں پورے ریجن سے چار سو بچے دنیا میں کسی بھی معاشرے میں بھوک لوٹ مار اور اس طرح کے کلچر کی بنیاد میں آپ کو پاکستانی لیڈر بھی ساتھ ساتھ نظر آئیں گے ثانی یہ باچہ اس کا نائجیریا کا صدر تھا یہ لوٹتا بھی رہا نائجیریا کی جو علیکن عوام تھی وہ اس کے لیے دھمالیں بھی ڈالتے اس کی گالی کے سامنے رکس بھی کرتے اس کے بچے پوتے نواسوں ان کی شادیوں پر ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کو تیار بھی ہو جاتے یہ جناب خزانے کو ایک طرح سے چوستے اور جا کر امریکی بینکوں میں الٹیاں کرتے ڈکار مارتے وہاں 1998 میں یہ ریٹائر نہیں ہوا لیکن اللہ کے پاس پہنچ گیا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے فانی فیرون نمرود سب گئے نیا جو اکمران آیا علی سن اسانچو اس نے اسانچو نے کیا کیا کہ عوام کو یقین دلایا کہ یہ جو باچہ یہ چور ہے یہ لیکن نائجیریا میں چونکہ آپ کو پتا ہے ایک بڑی تعداد میں اس کے فالور سے اس کی بیٹی فاطمہ باہر آگی لوگوں نے دمالیں ڈالنے شروع کر دی اس کے خلاف گنگرو توڑنے شروع کر دی اور ناکامی کی ایسی ایسی تاویلیں پیش کرتے تھے کہ حیران اس کی کرپشن چھپانے کے لئے ایسی ایسی بات ہوتے دی نائجیرین گورنمنٹ آباچہ کے امریکہ میں جو چھپائے ایک سے تین کچھ پانچ شرب ڈالر بھی کہتے ہیں اس کو پیچھا کرتے رہے یہ امریکی عدالتوں میں چلے لیکن وہاں کوئی اس کا فیصلہ نہیں بالکل لندن والی سٹور نائجیریا کا جو موجودہ صدر ہے یہ حقیقت پسند بندہ اس نے کیا کیا ایک دن محمد اباچہ اور فاطمہ اباچہ ان دونوں کو اٹھا لیا اور پھر نے ایک تاریخ کوٹری میں رات کو رگڑا سے ہی چھتر ان کو پر صبح انہوں نے اباچہ کے سارے خفیہ کاؤں پاسورڈ پیپر سب کچھ صدر صاحب کے سامنے رکھے سارے پیسے ریکوور ہوگئے کوئی جو کونہ حکومت کون بھی خوش ہوگی لوٹی دولت واپس آگی فیملی بھی خوش ہوگی اب جو فاطمہ اباچہ تھی وہ اپنے شور کیمرون جگہ ہیں اس کے وہاں پہ ایک عرب پتی شخص ہیں ان کے ساتھ شادی خیر وہ الادگی ہوگی پھر انہوں نے اب ایک گورنر سے شادی کی اب وہ سیاست سے باہر ہے اور مکمل طور پر خاموش ہے حکومت انہیں نائجیریا سے باہر نہیں جانے دیتی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اب آپ کو حالات اگر پاکستان سے ملتے جلتے ہوں یہ مواسلت اتفاقی ہے عمران خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں ان سے ایک بات کرتے ہیں کہ آج انہیں یہ سمجھ آئے یا اپنی حکومت کے آخری دنوں میں عدلیہ بیرون ملک کبھی بھی آپ کو شریفوں اور زرداریوں کے پیسوں سے جو یاشی کرنے علیہ مالک ہیں یہ کبھی ان کے ڈالروں کے قریب بھی نہیں آپ کو گزرنے دے گئے خان صاحب آپ کے پاس یہ جو نائجیرین صدر دیکھیں جس نے بھی کس طرح نکلوائے پیسے آپ بھی یہی فارمول آٹھائیں جو ان کے پاکستان میں بچے ہوئے لوگ ہیں انہیں رکھیں اپنے پاس صبح تک آپ کے لندن سے فلیٹ دیکھیں لندن کے بینکوں سے بھی جو وہاں پڑے ہوئے اربوڈ ڈالر ہیں ان کا راستہ بھی بتائیں گے لاکر بھی دیں گے چابیاں بھی دیں گے پاسفرٹ بھی دیں گے سب کچھ آپ کو دیں گے سعودی موڈل نائجیرین موڈل کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ جمہوریت آئین یہ فسانی ہے سارے ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں یہ کوئی آپ کھیلتے ہیں جمہوریت جمہوریت جب تک آپ کو خان صاحب دے چاہتے ہیں لیکن اس کا علاج کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ایک بر بھی بدنام ہونے اور آپ نے ازار دفعہ ویسے ہی بدنام ہونے لیکن ایک دفعہ جو پیسے لوٹے ہیں وہ جو آپ کے وزیر مراد سید کا مزار خورت ہے دو سو ارب آئیں گے وہ سچ مجھ دو سو ارب ڈالر واپس آجیں یہ وہاں لندن میں جس طرح گھڑ سواری نیزہ بازی شاہی کھیل یار میں آپ کو بتاؤں جو لوگ ڈرہتین سے پوچھے اربو روپے شادیوں پر لگانی ہے ان کے اردگرد دیکھیں کون ہے ایک برطانیہ جو ہے وہ ہم پر ریڈ بک نام ڈالتا ہے ہمارا ہمارے نام جو ہے وہ ایف ای ٹی ایف میں ڈالتے ہیں کہ آپ کا ملک منی لانڈرنگ کرتا ہے ذرا دیکھیں ان کا ڈبل سٹینڈرڈز منی لانڈرنگ کرتے ہیں ایک طرف ہمیں کہتے ہیں جی آپ پیسہ اپنے ملک سے چوری کرتے ہیں یہ ایک پہلو ہے یہ تصویر دیکھیں آپ شادی کی تصویر دولے کا نانا مفرور میاں صاحب والدہ زمانت پر مریم صاحبہ نانا کا جو سمدھی ہے مفرور اسحاق دار صاحب سسر مفرور سیفر ایمان خال ازاد مامو مفرور آبد شیر علی چچ ازاد مامو مفرور سلمان دو سگے مامو پاکستانی نہیں وہ ان کا قطعہ نہیں والد صاحب خیر ان کے وہ بچارے نا اس وقت تین میں نہ تیرہ شادی تھی ہے مفروروں کا اجتماع تا کیوں نہیں چھاپا مارتے ہیں یہاں پر یوکے ہوم ڈپارٹمنٹ وہ سولہ سالہ بچہ جو شایان علی لگا ہوا ہے وہ صحیح کر رہے ہیں بالکل چلیں اس پر پھر کسی تفصیل میں اور بات کریں گے یہ تصفیر ایک اور دیکھیں یہ جنازہ کی تصفیر ہے جنازہ گزر ہے اور سے دیکھیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کفن کی جیب نہیں ہوتی یہ بات بالکل صحیح ہے اس میں جو جنازہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لاہور کی ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے ایڈن ہاؤزنگ سوسائیٹی اس کے مالک ڈاکٹر امجد صاحب کا ہے سوشل میڈیا پر ہی آئی ہوئی خبر بہت ساری کچھ دوستوں سے کنفرم کی میں نے سوچا آپ کی خبر خدمت نہ رکھ دوں سیکڑوں لوگ جو ان کے وارث تھے میت نے اٹھانے دی جا رہی تھی ان کی کیوں راستے میں میت نے پروٹیسٹ کر کے رکوا لیا کہ انہوں نے بہت سارے ہزاروں لوگ اربوں روپیل لوٹے ہوئے ان کے اوپر الزام ہے وہ کچھ تیرہ عرب بنت ہے کچھ چودہ کہہ رہا ہے اس طرح پہلے کس تیروں نے ابھی ادا کرنی تھی کہ ان کا سانس نکل گیا اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کر دی ادا یا ابھی وہ سوچ رہے تھے جو بھی ان کا ان کے جو رشدار تھے لوہ حکین تھے فیملی ہوئے انہوں نے سوچا آرام سے جنازہ دفن لیکن متاثرین پہنچ کے وہاں انہوں نے کہا نہیں جانے دیں گے پیسے دو مارے پولیس بلانی پڑی یہ ای او بی آئی اس کا ایک فراڈ کا بڑا معاملہ ہے سابق چیف جسٹس فتخار چودری کے پاس آپ کو پتا ہے ٹائکون کا یہ کیس آیا دو عرب کا کیس تھا لیکن یہ پیسے واپس نہیں ہونے ہوئے کیوں کیس کے دوران الزامات ہے کہ فتخار چودری کی بیٹی کی شادی ڈاکٹر امجد کے بیٹے سے ہو گی اس کے بعد ڈاکٹر امجد نے پھر ایڈل ہاؤسنگ کے نام سے تیرہ عرب روپیہ عوام سے لوٹا اور ملک سے بھاگیا چیئرمن نیب نے ڈاکٹر امجد اور اس کے جو داماد ہے مرتضی افتخار چودری کی اس کے ورنٹ جاری کی ہے انٹرپول نے دبائی میں انہیں گرفتار بھی کیا لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جج شہزاد خان اب یہ جج وہی ان کے پر بھی داماد ہے کہ انہیں افتخار چودری نے پائنٹ کیا ہوتا انہوں نے کہا جی ورنٹ ہی غیر قانون نہیں ہے انٹرپول نے مرتضی کو رہا کر دیا ڈاکٹر امجد اور مرتضی فیملی یہ سب لوگ کینیڈا چلے گی وہاں پہ ڈاکٹر امجد کو نیاب نے اشتہاری قرار دے دیا اور ان کی جو پچیس عرب کی جائدات اس کی نلامی شروع ہو گئی اب جو جسٹس قاسم خان تھے آپ کو بتایا ہوں کون دے یہ بھی چودری صاحب کے بھرتی کی ہوئے افتخار چودری کی انہوں نے نلامی رکوا دی ڈاکٹر امجد صاحب واپس آگئی اب جسٹس قاسم نے گرفتاری سے بھی روکا اور جسٹس قاسم نے بہت سارے شریف کیس بھی کی ہیں انہوں نے پلی بارگین کی جو درخواست کی تھی ڈاکٹر امجد نے نیاب نے کہا کہ تیرہ نہیں ہیں اب وہ پچیس عرب ہیں کیونکہ دس سال لے آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا اس کے انٹرسٹ لگاتے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں پیسے اب آپ نے پچیس عرب تیرہ بارہ عرب اس میں زیادہ اضافہ ہو گیا ابھی یہ بات چیز چلی رہی تھی کہ کیا کرنا ہے اس کو کتنے کیس بنا نہیں ہے کیا ان کا انتقال ہوگا ڈاکٹر امجد کا مرتضی امجد ابھی تک وہ مفرور ہیں بارہ تیرہ ہزار لوحکین ہیں سوری جو متاثرین ہیں ان کی تباہ برباد نہ پلات نہ گھر نہ پیسے چودری صاحب کی بیٹی اور جو داماد کینیڈا میں ہیں بیٹا ارسلان کرول اور پتی آدھے جج اس کی جیب میں پینشنر اس کے در دو عرب اور گیانہ ہزار متاثرین کے پچیس عرب کی بات ہو رہی ہے اس وقت انسانی تاریخی کوئی مثال نہیں کہ جج مقدمہ سنتے سنتے جا سمدھی بنے ایک طرف درمیہ صاحب کے سمدھی اور ایک طرف بھی بندہ کدھر جائے کیا بتائے خیر چلیں آپ کو اچھی تھوڑی خبر سنا دوں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن آپ کو پتہ ہے یورپ میں اس پر پابندی لگی وہاں پر کہتے تھے جن کے پائلٹس اور جہاز کے روٹس آپ کو بہت ہے بہت سے مسائل بنے ہوتے پی آئی اے کو بھی لوٹا خسوٹا گیا ایسے اس طرح ہاتھی تا ایک سفید تو باب برباد کر دی اس پر میں نے پوری ڈیٹیل کیوئے بہت سری لیکن آپ دیکھیں یہی پی آئی اے یورپ کے ان ممالک کے پھنسے و لوگوں کو نکال کے پڑوسی ملسے لے کے جا رہی ہے جنہوں نے پاپ بندیاں لگائیں جہاں ان کے اپنے سرکاری جہاز جانے سے ڈرتے ہیں اور خود پاکستان سے چوری چھپے تاون مانگ کر آ رہے ہیں اندروں پی آئی اے سے مدد مانگ رہے ہیں آسمان کا جو تھوکہ ہے وہ موہ پر آئے جاتا ہے اور یہ فقر کی بات ہے اللہ تعالی عزت رکھنے والا دیکھیں دوسری طرح یہ دیکھیں افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو صدارتی محل کا صدارتی صدر جتنا پروٹوکول دینے کا کہا جاتا تھا فائیف سٹار ہوتنوں میری عائش کریں گے جی آپ کی سپیشل سیکیورٹی کمانڈوز آپ کے گرد بھرتی ہوں گے سارے فلائٹ ہوگی آپ کو چارٹڈ جہاز پہ آئیں سپیشل آئیں بھی اور جائیں بھی سارا خرچہ پاکستان کرے گا منتیں کرتے تھے ان کی درخواست کرتے آئیں یہ سوکی بات ہے جب عشب غنی صدر تھی لیکن انہوں نے کہا جی ہم تو جب رفا جاتا ہم تو پہاڑ پر چل جائیں وہاں کرتے ہیں اب دیکھیں انہیں کرکٹ کھیلنے اور کہا جی ہم تو صرف کھیلتی کرکٹ لارڈز میں ہیں یا ایڈن گارڈن ہزستان میں ہیں یا میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں ہم کہاں ہیں راولپنڈی گراؤنڈ میں یا لاہور میں کراچی میں کھیلیں گی ہم تو نہیں آسے دیں پاکستان کو بڑی اشجر ہوتی آپ کو پتہ ہے ہمارے مسائل تھے ہم اس وقت سیف ملک نہیں تھے اللہ نے دیکھے بدلہ وہ انہال حق ہے عزت ذلت اس سے اکتیار میں نئی حکومت اب انہیں سڑک کے راستے اپنے خرچے پر بجوار ہیں اللہ خیر کریں خیر کر یہ سے پہنچ جائیں آخر میں مکہ مکرمہ سے سعودیہ سے کچھ دوستوں نے بھیجی بہت ساری ویڈیوز ہونا ہے کہ یہ اس پر بات ضرور کریں وہاں پر سیکیورٹی اہلکار ہیں آپ کو پتہ ہے جو خادم ہیں وہاں پہر میں مکہ میں ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جن کا تعلق آپ کو پتہ ہے ہمارے ساؤت ایشیا سے ہے پاکستان ہے ہندوستان ہے بنگلہ دیش ہے یہ سارے وہ مسکین وہاں پر خدمت کر رہے ہیں ان خادمین کو دو تین مہینے سے تنفاہ نہیں ملی آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں بڑے لوگوں کو ہر وقت آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں نہ یہ کہیں اور بیرون مکہ سفر کر سکتے ہیں اوپر سے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کیا آحلات ہیں آج کل تو یہ بچارے بڑے پریشان ہیں ان دفتر میں وہاں پہنچے تو وہاں جو سیکیورٹی کے لوگ تو انہوں نے ان کو تشدد کی ہے ان کے اوپر یہ کافی سریں ویڈیو آپ کے دکھے ابھی لگ رہی ہوگی سہے چلے ہوگی میرے ساتھ تصویریں بھی موجود ہیں اس تشدد کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ خادمین حرمین ان سے درخواست انہوں نے کی کہ آپ اپنے جائز مطالبات کے لیے دھرنا دے رہے ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ باہر سے ہم لوگ ان کی کسی طریقے سے پہنچائیں میں ظلفی بخاری سے انشاءاللہ ضرور یہ ویڈیو پہنچاؤں گا انتاکہ ان سے بات کروں گا منسٹر ہیں اوورسیز کے آپ کو بتائے سوری بشیر ہیں دیکھتے ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جہاں جہاں تک ہم ہو سکا جہاں بھی ان دنوں میں آپ کو پتا ہے بڑے مسائل ہیں تو سعودیہ کی فلائٹس سے کھل گئی ہیں پہلا بندہ پہنچ کے جس نے پورا کورس کیا ہوا آپ کو پتا ہے کس چیز کا وہ کورس کریں پورا کر کے جانے ہیں آپ نے تو یہ کچھ خبریں نہیں آپ کے سمجھے رکھی ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ جوڑے رہے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ